آج کے دن بہت بڑی تمام ملت کے لیے جو ہے قیامت کا دن ہے کہ ہمارے درمیان سے علم کی ایک بہت بڑی یونیورسٹری کلوس ہو گئی ہے وہ نصید رابی مرہوم بہت بڑے شاعر اہلِ بید بھی تھے بہت بڑے علمِ کرام کے جاننے والی بھی تھے اور انکساری کا انہوں نے درس دیا ہے ہمیشہ پرولائٹلی نرم نہجے میں گفتو کر کے اپنا موقف بین کیا اور امام حسین رہی سراط و سلام کو انہوں نے اپنی شاعری سے خرار یقیدت پیش کیا ان کے والدِ ماجد کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ علمہ راشید رابی آلاللہ مقاون بہت بڑے عالمِ دین بھی تھے اور بہت بڑے خطیبِ آزم بھی تھے خطابت جو ہے علامہ نصیر ترابی کی وہ حضرتِ علامہ عقید ترابی کے حصے میں آئی اور ان کا جو کلام تھا جو شاعری تھی وہ نصیر ترابی صاحب کے حصے میں آئی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت نصیر ترابی کو آلہ علین میں آلہ مقام نعیت فرمائے ان کے بیٹوں کو بیٹیوں کو آجزہ کو احباب کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے نصیر ترابی صاحب شاہر اہل بیت دانشور مفقر اور ایک بڑے انسان تھے جو علامہ رشید ترابی صاحب کے فرزن تھے اور انہوں نے اپنی نام بحیثیت شاعر پورے بین الاقوامی طور پر اس نام کو پہنچایا اور ایک نامور شاعر تھے غزل کے شاعر تھے اور مدھے اہل بیت میں بھی انہوں نے شاعری کی اور مختلف اوقات میں وہ قومی معاملات میں بھی مشورے وغیرہ دیتے رہے اور قوم کے ساتھ ساتھ رہے